اوکے پریویس دو ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ ای کومرس کا اگر آپ کا بلوگ ہو تو اس کے لئے آپ رینکنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کن فیکٹرز کو آپ کو مدنظر رکھنا ہوگا تو اس پہ ہم نے بات کی تھی اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر انفرمیشنل بلوگ ہو تو اس میں کن فیکٹرز کو آپ کو مدنظر رکھنا ہوگا کیا چیک پوائنٹس ہیں اس کے کہ آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اپٹیمائز ہیں یا نہیں ہے وہ پریویس دو ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ون بے ون ان ڈیپت ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ آپ کمپیٹر انیلیسز میں یہ تمام فیکٹرز کو کس طرح چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو سب سے جو مین فیکٹر ہے کمپیٹر انیلیسز میں دیکھیں وہ آن پیج ہے آف پیج ہے اور آن پیج جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے کانٹینٹ میں ہوتی ہے آف پیج کا تعلق بیک لنک سے ہے پھر آن سائٹ ہوتی ہے جس پہ آپ کے سائٹ سپیڈ یو آئی یو ایکس اور سائٹ کے ڈیزائنز وغیرہ سٹرکچر آرٹیکلز وغیرہ نیویگیشنل وغیرہ تو آج ہم بات کریں گے کہ کانٹینٹ کو ان ڈیپت اگر ہم کمپیٹر کو انیلیسز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح کریں بیک لنک انیلیسز پہ بھی ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ہم ان کو لیں گے جیسے کیورڈ کو آپ کیسے انیلیسز کر سکتے ہیں اپنے آن پیج کو کیسے انیلیسز کر سکتے ہیں کانٹینٹ کو کیسے کر سکتے ہیں پیج سپیڈ کو کیسے آپ نے کمپیٹرز کی نوٹ کرنا ہے تو میری نظر میں جو سب سے اہم فیکٹرز ہیں وہ بیک لنکس ہیں پھر کانٹینٹ ہے اور پھر آن سائٹ میں کچھ چیزیں آتی ہیں سائٹ کی سپیڈ وغیرہ تو آج کیونکہ ویڈیو ریلیٹڈ ہے کانٹینٹ کو ان ڈیپٹ ہم نے کیسے انیلیسز کرنا ہے تو اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کر رکھے ہیں آپ بعد میں یہاں سے سکرنشورٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کو آؤٹ رینک کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے کانٹینٹ لکھ لیا ہے تو آپ کو کانٹینٹ اپ ڈیٹ کرنی کی ضرورت ہے اگر وہ رینک نہیں کر رہی اگر اس کے رینک کیوں نہیں کر رہی اس کے پیچھے کافی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے بیک لنک آپ کو انیلیسز کرنے پڑ سکتے ہیں یا آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اتنا ویلیو نہیں رکھتا کہ وہ رینک ہو سکے اس کے علاوہ بھی آپ کی سائٹ پیج سپیڈ آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی یا کچھ ڈیفرنٹ اس کے ایشوز ہو سکتے ہیں انڈیکسنگ کا ایشوز ہو سکتا ہے تو یہ ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے مان کے چل لیتے ہیں کہ آپ نے کانٹینٹ لکھا ہوا ہے یا آپ لکھنے لگیں اگر ہم یہ مان کے چل لیں تو آپ ابھی کانٹینٹ لکھنے لگیں آپ کو آپ کے پاس ایک نیچے ہے ایک مین کیوئرڈ آپ اس پہ کانٹینٹ لکھنے لگیں تو آپ اپنے کمپیٹر کو کیسے انیلیسز کریں گے کہ آپ نے کانٹینٹ کو کس طرح رکھنے تو اس پہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں آپ کو کانٹینٹ لکھنے کے لیے ورڈ کاؤنٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ورڈ کاؤنٹ کیا ہے آپ کو کانٹینٹ لکھنے کے لیے آپ کے ایچوون ٹائٹل کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ایچوون ٹائٹل کیا رکھنے اس کی میٹر ڈسکرپشن آپ کو پتا ہونی چاہیے کمپیٹرز ہیں انہوں نے کیا چیز کونسی ہیڈنگز کو پریفرنس دی ہے یا ان کا پرم لنک کیا ہے پرم لنک کیا ہے اس کانٹینٹ کا تو یہ پرما لنک ہوگیا میٹر ڈسکرپشن ہوگیا ایچوون ہوگیا یہ پرما لنک دیکھیں کانٹینٹ کا تعلق الگ ہے پرما لنک کا تعلق الگ ہے لیکن پرما لنک کو کانٹینٹ میں کیوں آوڈٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ اس میں آپ کا کیورڈ انکلوڈ ہے ہے یا نہیں آپ کا مین کیورڈ آپ کے سلگ میں ہونا چاہیے یہ ایک یہ بھی کونٹینٹ کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی سائٹ کے لیے رینکنگ کے لیے کیونکہ گوگل جو چیز سمجھ رہا ہے وہ آپ کے کونٹینٹ کو آپ کے ایشٹیمل ایلیمنٹ سے پڑھ رہا ہے یا آپ کا ایچ ون ٹائٹل ٹیک دیکھ رہا ہے یا آپ کا پرما لنک دیکھ رہا ہے وہ جو ڈیٹا بیس میں اس کے کونٹینٹ سٹور ہے وہ آخر کسی نہ کسی چیز کے ذریعے تو اس کو پک کر رہے نا کہ وہ اس نے ایک ٹیبل بنائے ہوئے یا ڈیٹا بیس کے بلوکس بنائے ہوئے جہاں پہ اس نے اگر ہاو ٹو کنٹرول یور انگر میں نے کیورڈ کو سرچ کیا تو اس پہ بلینز آف پیپل کام کر رہے ہیں تو گوگل نے ٹاپ ٹین پہ جو کونٹینٹ لانے ہے وہ لیمٹیڈ بندوں کا لائے گا وہ ٹین ٹین ویب سیٹز ہوں گی جو ٹاپ ٹین پہ آ رہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اپنے کونٹینٹ آپ اپنے کمپیٹرز کے کونٹینٹ کا انیلیسز کریں کہ وہ ٹاپ ٹری میں کیوں آ رہے ہیں فور اگزمپل اب میں نے یہ ایک کیورڈ لکھا ہے ہاو ٹو کنٹرول یور انگر تو جب میں اس کیورڈ کو چیک کروں گا تو اس میں میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر میں اس کے آرٹیکل کو کھولتا ہوں آپ نے کونٹینٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا آپ ٹاپ فائف کمپیٹرز کو کھولنے آپ نے ان کا ورڈ کاؤنٹ یوز کرنا ہے آپ نے ان کا ورڈ کاؤنٹ دیکھنا ہے کہ میرے کمپیٹرز نے ورڈ کاؤنٹر آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ملٹیپل سائٹز آجیں گی کوئی بھی کھول لی جیگا جب آپ اس کا اب آپ نے یہاں پہ اس کا آرٹیکل کو پیسٹ کرنا ہے اور آپ کے سامنے ورڈ کاؤنٹ آجائے گا فور اگزمپل جیسے میں چھوٹی سی مثال لے تو میں نے اتنا سا کونٹینٹ کاپی کیا اور سمپل اس کو پیسٹ کر دیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے بتیس ورڈز ایک سو پچاسی کریکٹر اچھا جو کونٹینٹ آڈٹ ہے نا جو کونٹینٹ انڈیپت انیلیسیز ہیں وہ کافی فیکٹرز ہوتے ہیں اس پہ اگر ہم ایک ایک فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے میں جلدی میں گزر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جب آپ کو اپنے ورڈ کاؤنٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ نمبر ون کمپیٹرز نے تو تھاوزنڈ ورڈ کا آرٹیکل لکھا ہے نمبر ٹو نے تھری تھاوزنڈ کا نمبر فور نے ٹونٹی فور تھاوزنڈ کا تو آپ اس کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کتنے ورڈ کا آرٹیکل مجھے اس پہ ضرورت رینک کرنے کے لیے کیونکہ گوگل آلریڈی اس کیورڈ پہ رینکنگ دے رہا ہے آپ کے کمپیٹرز کو وہ اس کیورڈ پہ رینک کر رہے ہیں آخر کسی نہ کسی وجہ سے تو رینک کر رہے ہیں نا تو آپ کو سارے فیکٹرز کو انکلوٹ کرنا پڑے گا اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب آپ نے اپنا ورڈ کاؤنٹ لے لیا آپ اپنے ٹاپ ٹین کمپیٹرز کی ہیڈنگز جو ایچ ون ٹائٹل ہے جو ایس سیو ٹائٹل ہے اس کو بھی آپ ایک ایک ایکسل شیٹ پہ ناوٹ ڈاؤن کر لیں گے آپ نے ان کی ایچ ون کی ہیڈنگز جو ہیں وہ ناوٹ ڈاؤن کر لینی ہے اچھا ناوٹ ڈاؤن کر لیں گے اگر میں آپ کو پیکٹیکل ورک کر کے دکھاؤں کہ میں کس طرح کرتا ہوں تو اس پہ بہت لمبی ویڈیوز ہو جائے گی کیونکہ جب میں ایچ ون کی ہیڈنگز کو ناوٹ ڈاؤن کرتا ہوں اچھا میں ایک آپ کو ایک ایکسٹینشن بتاتا ہوں اس کا نام ہے ڈیٹیلڈ ایسیو جب آپ اس پہ ہیڈنگز پہ آئیں گے تو آپ کو اس ویب سیٹ کی ساری ہیڈنگز اس طرح مل جائیں گی آپ نے ان ہیڈنگز کو ناوٹ ڈاؤن کرنا ہے اس میں ایچ ون بھی ہوگا اس ٹو بھی ہوگا اس ری بھی ہوگا ایچ ون آپ کس طرح بنائیں گے جو میرا میتھڈ ہے میں اپنی ٹوپ ٹین کمپیٹرز کے ایچ ون لیتا ہوں ایچ ون لینے کے بعد اگر آپ اس کو اگر ہم خالی آج ایچ ون کی بات کریں تو شاید اس میں بھی مجھے پانچ ساتھ منٹ لگ جائیں گے کیونکہ ایچ ون کو اپیلنگ ایچ ون ہونا چاہیے میننگفل ہونا چاہیے یعنی کہ آپ ایک ورڈ اس پہ آپ نے ایک دفعہ یوز کرنا ہے فور ایکزمپل میں اگر اپنے ٹوپ ٹین کمپیٹرز کی ایچ ون لیتا ہوں اس کو میں نے ایک ایک ایکسل شیٹ پہ لکھ لیا جب میں نے اس کو ایک ایکسل شیٹ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا میں اس پہ جو سنگل ورڈ ہیں فور ایکزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے پہلے ٹائٹل ہے اینگر مینجمنٹ میں اینگر مینجمنٹ کو لکھ لوں گا پھر ٹین ٹپس میں اس کو بھی لکھ لوں گا ٹیمپر کو بھی میں نوٹ کر لوں گا اچھا میں اگلے اس پہ آنگا تو کنٹرول مجھے کنٹرول مل گیا ک کنٹرول کو بھی میں نوٹ ڈاؤن کر لوں گا اگلے اس پہ آنگا کنٹرول اینگر یہ میرے پہلے دو ٹائٹلز میں مجھے مل چکا ہے اس میں میں دیکھوں گا کوئی اور چیز ہے اس نے ٹوئنٹی فائف ٹپس لئے ہیں اس نے ٹین ٹپس لئے ہیں میں ٹوئنٹی فائف کو نوٹ ڈاؤن کر لوں گا ہیلپ کا لفظ میں الگ سے نوٹ ڈاؤن کر لوں گا سٹے کام میں الگ نوٹ ڈاؤن کر لوں گا مینج مومنٹس یہ مجھے نئے لفظ مل گئے میں ان کو بھی نوٹ ڈاؤن کرلوں گا سٹریٹیجیز بھی مجھے مل گئی ہیں میں اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کرلوں گا کیپنگ کیپنگ اینگر مجھے یہ بھی ایک نئی چیز مل گئی کنٹرولنگ مل گئی اب باقی سب چیزیں وہ ہی ہیں صحیح ہے تو اب میرے پاس جب یہ لفظ آ جائیں گے میں یہ یا تو یہ لفظ میں چیٹ جی پیٹی کو دوں گا اور محصول کہوں گا کہ ان لفظوں کو یوز کرتے ہیں مجھے ایک اپیلنگ اور میننگ فل آپ اس کا ایچ ون ورڈز کو میں ملٹیپل ٹائم یوز نہیں کروں گا صرف میرا ورڈ ایک ٹائم یوز ہوگا اور میں اس کو نیچرل بنانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اس کو سارے ورڈز اس میں گسانے کی کوشش کریں گے تو ٹائٹل آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے ورڈز کو گسائیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سے جتنے ورڈ ایڈجسٹ ہو سکے ایک میننگ فل آپ نے میننگ فل ٹائٹل آپ نے بنا لینا ہے ایچ ون آپ کا ایچ ون ہوگیا اس کے بعد آپ کی میٹر ڈسکرپشن ہوگی میٹر ڈسکرپشن کو بھی سیم آپ اپنے ٹاپ ٹین کمپیٹرز کی میٹر ڈسکرپشن کو نوٹ ڈون کریں گے میٹر ڈسکرپشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے وہ آپ کے کانٹنٹ کا جو آپ کا جو کانٹنٹ اوورال اگر اب وہ پچیس سو ورڈز میں آپ نے ایکسپلین کیا تو اس کو سمرائز جب آپ کرتے ہیں اس کی سمرائز آپ نے دو لائنوں میں ایکسپلین کرنی ہے جو یوزر کے انٹینٹ کے مطابق ہو جب آپ یوزر کے انٹینٹ کے مطابق اپنا میٹر ڈسکرپشن لکھیں گے اچھا جیسے اب اینگر منیجمنٹس نے اس نے کیا کیا ہے ٹاپ ٹاپ کی سائیڈ آریہ اس نے دکھا ہے تنک پیفوریو سپیک ونس یور کام ایکسپریس یور کنسرنز گیٹ سم ایکسرسائز اس نے ٹو دی پوائنٹ اپنے میٹر ڈسکرپشن پہ بھی بات کر دی کہ اگر کوئی یوزر آئے تو اس کو اس کے انٹینٹ کے مطابق وہ چیزیں مل جائیں دوسرے حالے نے کیا کیا ہے ایکسپریسنگ یور اینگری فیلنگز ان ان اسرٹیف نوٹ اگریسیف مینرز اس نے تری مین اپروچز آر ایکسپریسنگ سرپریسنگ ان کالمنگ اس نے بھی یہ اپنی تری مین اپروچ اس نے یہی دے دی تو یوزر جو پیرڈ ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یار اس نے یہ اپروچز بتائی ہوئی ہیں تو میں اس کے کانٹینٹ پہ کلک کروں اس میں مزید اپروچز بھی ہو سکتی ہیں ہاو ٹو کنٹرول یور اینگل اس نے ریکنائز سائنز آف یور اینگل اینگل وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کے علامات کو پہچانو یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ اس نے اپنے میٹر ڈسکرپشن پہ بات کیے جس سے وہ اپیل کر رہا ہے یوزر کو کہ وہ اس کے کانٹینٹ پہ کلک کرے تو یہ تھوڑا سا ان ڈیپٹ تو نہیں ہوا لیکن ایک قوکلی میں نے آپ کو اوورویو دے دیا کہ آپ نے ہیڈنگز کو اور میٹر ڈسکرپشن کو میٹر ڈسکرپشن آپ اپنے ٹوپ ٹین کمپیٹرز کی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے ٹوپ فائف کی کر لیں یا ٹوپ ٹین کی کر لیں ہیڈنگز بھی آپ اس طرح ٹوپ ٹین کی ٹوپ فائف کی لے لیں گے اس پہ کیا ہوگا آپ نے ون بے ون ان کو ایکسل شیٹ پہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لینے اور آپ نے ان کے ورڈز کو نکال لینے پھر آپ وہ ورڈز دے کے چیٹ جیپٹی سے یا اپنے رائٹر کو وہ ورڈز دے سکتے ہیں کہ اس پہ یہ ورڈ مست انکلوٹ کرنے اور ایک اپیلنگ اور انگیجنگ آپ نے مجھے میٹر ڈسکرپشن اور ٹائٹل بنا کے دینے تو یہاں تک تو یہ آگئی بات پہلا سٹیپ ہم نے کیا کور کیا ورڈ کاؤنٹ ہم نے کتنے ورڈ کا آرٹیکل لکھنے ہمارا ٹائٹل کیا ہوگا ایسیو ٹائٹل وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ اپنے ہیچ ون کو کس طرح چوز کریں گے آپ کی میٹر ڈسکرپشن کیا ہوگی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اب یہ ساری چیزیں آپ ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ یہ ساری چیزیں ہم نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اپنے کمپیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ جو جن کو رینکنگ اٹسلف گوگل نے دی ہوئی ہے ہم ان کو دیکھتے ہوئے چیزیں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہمارے یہ جو تیار ہو رہی ہیں چیزیں یہ کافی مننگفل تیار ہو رہی ہیں کافی اپروچیبل ہیں یہ یوزر کے انٹینٹ کو فلفل کرتی ہوئی تیار ہو رہی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ورڈ کاؤنٹ بھی لے لیا ایچ اون بھی لے لیا میٹر ڈسکرپشن بھی لے لی پھر آپ آجاتے ہیں اپنے سلک پہ آپ سلک بھی اسی طرح نوٹ ڈاؤن کر لیں گے سلک کیا ہوتا ہے بیسکلی جب آپ اس کی ویب سیٹ کو کھول رہے ہیں تو اس کی ویب سیٹ کو آپ نے کھولا یہ جو یہ حصہ ہے آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو سکرین کی ویسے میں آپ کو لکھ کے بتا رہتا ہوں اچھا تو یہ پرما لنک ہوتا ہے اس کو سلک بھی کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں اس میں کیٹیگریز کے اندر اس نے انگر مینجمنٹ صرف اپنا مین کیورڈ ڈالا ہوئے جو یہ کور کرنا چاہ رہے اچھا اس کے بعد اگر ہم چلیں ان تین چیزوں کے بعد ورڈ کاؤنٹ ہو گیا ایچ ون ہو گیا میٹر ڈسکرپشن ہو گئی سلک ہو گیا آپ نے کونٹینٹ کو اس لیول تک آپ نے انیلیسز کر لی ہے اس کے بعد اب کیا چیز نوٹ ڈاؤن کریں گے میں نے کافی ملٹیپل پوائنٹس بنا رکھے ہیں کونٹینٹ ریلیونسی آپ کا جو کونٹینٹ ہے وہ ٹارگٹ آڈینس کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے مطلب آپ نے ویب سائٹ جو یزکه ایک دنائی بھی ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آپ کا کونٹینٹ ہے اس کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے آپ کا جو یوزر کا انٹینٹ ہے وہ اس سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ کی جو ویب سائٹ کا گول ہے آپ کا جو کونٹینٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ ساری صلف چیزے آپ کو دیکھنی پڑتی ہے اس میں کچھ ایڈوانس چیزے بھی ہیں وہ میں نے کافی ساری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ون بے ون کر کے سمجھاتا رہوں گا ابھی تک کے لیے میں نے آپ کو صرف اس کی میٹا ڈسکرپشنز لگ ورڈ کاؤنٹ اور یہ چیزیں بتائی ہیں اور ورڈ کاؤنٹ آپ نے اندازہ لگا دینے کہ مجھے کتنے ورڈز کا کونٹنٹ چاہیے اس کے بعد آپ کا کچھ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی ورڈ جو آپ کا مین کی ورڈ ہے وہ آپ کتنی بار اس میں انکلوڈ کریں گے ایک یہ چیز آگئی اچھا اس کے علاوہ اس کی ڈینسٹی مطلب کیا ہوگی کہ آپ اپنے آرٹیکل میں کتنی بار وہ انکلوڈ کریں گے سٹفنگ نہیں ہونی چاہیے اچھا پھر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا جو کمپیٹرز ہیں جو آپ کے کمپیٹرز ہیں انہوں نے کون کون سے فوکسٹ کی ورڈ اپنے آرٹیکل میں یوز کیے ہیں فوکسٹ کی ورڈ اور اس میں آپ تھوڑا ایڈوانس ہو جائے گا یہ تھوڑے ریلیٹڈ کی ورڈ اس میں آپ سمنٹک آجیں انل پی آجیں یعنی کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں بت سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو اپنے آرٹیکل کے اندر ورڈز یوز کیے ہیں اگر آپ اس کا آرٹیکل کو کاپی پیسٹ کر کے چیز جی پٹی میں ڈالیں گے اس سے کہیں گے کہ فوکسٹ کی ورڈ یا ریلیٹڈ کی ورڈ اس میں سے مجھے نکال دو تو آپ کو چیز جی پٹی وہ نکال دے گا یا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اس میں کون سا ورڈ کتنی بار یوز ہوئے تو آپ کو وہ بھی نکال دے گا جب آپ اپنے آرٹیکل رائٹر کو کانٹنٹ لکھنے کے لیے دیں گے تو آپ کو وہ آپ اس کو فوکس کی ورڈ کی لسٹ دیں گے کہ یو مست ہیف انکلوڈ دیس کی ورڈ ان یور آرٹیکل تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو آرٹیکل کے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی تو وہ اس میں آلریڈی ایڈ ہو جیں گی تو مزید آپ نے اپنے اس کونٹنٹ کو کس طرح انیلیسس کرنے آپ نے ایش ٹو کیسے بنانے اپنے کونٹنٹ کے پیراغراف کیسے لکھنے آپ نے اس کونٹرو کیسے بنانے اس میں اسکیما کیسے یوز کرنے تو یہ کونٹنٹ انیلیسس ہے نا یہ بہت انڈیپت ریسرچ اس میں لگتی ہے اگر آپ اس کو ایک پروپر انڈیپت ریسرچ اپنے کونٹنٹ کو لکھنے سے پہلے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو کافی ٹائم لگ جاتے لیکن اس کے بعد جو ایک ماسٹر پیس تیار ہوتا ہے کانٹینٹ رائٹنگ کا اور جب آپ اس کو اپنی ویب سیٹ پر پبلش کرتے ہیں تو اس کی رینکنگ بھی آپ کو اتنی ہی تیزی سے ملتی ہے لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ آلیڈی پبلش ہے اور وہ ٹینٹ نمبر پر آ رہا ہے یا گوگل کے فسٹ پیج پر نہیں آ رہا اور آپ اس کے انیلیسز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا تو آپ کو ملٹیپل فیکٹرز جو ہم نے پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں آپ کو وہ نوٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے کہ بیک لنکس کا کیا پرفارمنس ہے آرٹیکل لینٹ کیا ہے آرٹیکل کا انٹینٹ فلفل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آرٹیکل آپ کا آپٹیمائز ہے نہیں ہے گوگل فرینڈلی ہے نہیں ہے تو آئی ٹینک ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اٹھارہ منٹ یا سمتنگ کچھ ویڈیوز اس طرح اور لمبی ہو جائے گی تو اس کو ٹو بھی کنٹینیو کرتے ہیں کانٹینٹ انیلیسز کے نیکس پارٹ میں میں آپ کو انڈیپت کچھ اور چیزیں بتاؤں گا ٹولز بتاؤں گا جن کی آپ مدد لے سکتے ہیں اور آپ اپنے کانٹینٹ کو اپنے کمپیٹر سے بہتر وے میں اس کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں اور رینک کر سکتے ہیں تو جب تک کے لیے اپنے خیال رکھے گا پھر ملگات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ